پاکستان کے دو خاص ممان میرے ساتھ جڑ رہے ہیں برگیڈیر جعوید حسین صاحب اور ساتھ میں ان کے ہیں فیضل عزیز خان صاحب جو کی پترکار ہیں بول میڈیا گروپ کے یہ کوئی ثبوت نہیں ہے جی اس کو آپ یہ اتنا سیریس اس کو مت لیں کہ اس نے یہ کہہ دیا آپ کی جو سو کالڈ ترچیکل سٹرائک فورسس تھیں انہوں نے کہا کہ جی 38 کیجولٹیز ہوئی ہیں کہاں ہوئی ہیں کہاں کہاں گئے تھے کتنے سٹرائکز تھے کوئی فیونرل نہیں ہوئے کوئی سکریف نہیں ہوئی کوئی فیملی شور مچتا ہے کچھ نہیں ہوا یہ کہنا کہ جی میں ہم دینائل موڈ میں ہیں ہاں کہ نہیں ہوا ہے آئی فیل سوری فار یو پیپل کہ یہ بڑا دھوم دھام سے یہ نکلا اب آپ کے اپنے لوگ اس کو چیننج کر رہے ہیں جو انڈین پروپاگینڈا ہے وہ اکیسویں صدی کا سب سے بڑا ایک مہاز ہے اور اتنا جھوٹ اتنا جھوٹ اتنا جھوٹ اب میں حیران ہوں آپ لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں اس پہ انٹرنیشنل ایجنسیز جو ہیں میڈیا ہاؤسیز ہیں ان کی ریپورٹس ہیں آپ میں کوئی پابند نہیں کر سکتا سینن کو کوئی پابند نہیں کر سکتا فاکس کو کوئی پابند نہیں کر سکتا روائٹرز کو کوئی پابند نہیں کر سکتا انٹرنیشنل میڈیا کو جو وہاں پر جا کر سچ دیکھنے کے بعد انہوں نے جو بتایا ہے یہ ایک اتنا بڑا پروپاگنڈا انڈین میڈیا ہم تو یہ کہتے ہیں اس دنیا میں اس وقت سب سے بڑا دہشتگرد ہے اس وقت جو اس وقت زندہ دہشتگرد ہے اس دنیا میں وہ سب سے بڑا دہشتگرد موڈی ہے کسی کے بات کو اپنے مطلب میں لا کے نہ ڈالیں دیکھیں پاکستان کے طرف سے جو ریاکشن آ رہی ہے پیزل صاحب کا آواز کم کیا جج جانشوی جی آپ بولیے پیزل صاحب کا آواز کم کیا جج ہم نے کر کے دکھا دیا آپ کو پتا بھی نہیں چلا کب وار ہو گیا کب لڑکے مار آ رہا ہے تیکھیں دہ بہت تیکنالوجیکلی دہ بہت آڈوانس آمی ان دہ ورل یونائٹڈ سٹیٹس سورس بگیڈر حسین انہوں نے کہا ہے انہوں نے کہا ہے انہوں نے بولا ہے کہ ہمارے سائٹلائٹس نے کوئی موویمنٹ نہیں پکڑا ہے آپ سمجھ گئے ہسنے کی بات نہیں ہے یہ ملٹری ڈائمینشن آپ نہیں سا بھئی آپ یہ بتا دیجئے نا کہ یہ جو کچھ ہے وہ فرجی ہے یا صحیح ہے تھا کہ آپ ایک بار کی چھوڑ دیجئے اگر آپ کی بات تو چک چاہیے تو نہ مجھائیں موسیقی موسیقی